بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطے میں اسٹیکس ہائی ہوتے جا رہے ہیں سیاسی بہران کے ساتھ ہی دہشتگردوں کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بھارتی پنجاب کی سڑکوں پر خالستان کی تحریک بے قابو ہونے کے بعد اچانک سے پشاور میں دو سکھوں کو نشانہ بنا دیا جاتا ہے جس پر انڈین میڈیا نے پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا ہے کیا سیاسی بہران کی آڑ میں خفیہ لڑائی شروع ہو چکی ہے ساتھی میران شاہ میں خودکش حملے کی اطلاع آئی ہے اور اس سارے معاملے میں عمران خان کے اس بیان نے بھی حلچل پیدا کر دی ہے جس میں انہوں نے بھرے جلسے میں عوام کو بیغام دیا تھا کہ وسیعت کے طور پر انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اگر انہیں کچھ ہو گیا تو اسے دنیا کے سامنے ریلیز کر دیا جائے اور اس ویڈیو میں عمران خان نے مبینہ سازش کرداروں کی داستان کھول کھول کر بیان کی ہے جبکہ عمران خان کی سیکورٹی خاموشی سے ہٹا لی گئی ہے پوچھے ہتکنڈے شروع کر دیا گئے ہیں اور اطلاع ہے کہ اگلہ ہفتہ بڑا اہم ہے سبسیڈی کا خاتمہ یا قومی اسمبلی کی تحلیل ان دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے شہباز شریف نے لندن سے پاکستان واپسی کے دوران یو اے میں لینڈ کیا تھا اور آخری کوشش کی گئی کہ کسی طرح بیل آؤٹ پیکج مل جائے وگر نہ اگلے ہفتے کسی بھی وقت قومی اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کا اعلان کیا جا سکتا ہے اس دوران انڈیا میں صورتحال کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے بھارتی پنجاب میں خالستان زندہ باد کی وال چوکنگ بھی شروع کر دی گئی ہے بھارت میں گندم کی فصل اس بار خراب ہوئی ہے جس کے بعد انڈیا نے گندم کی ایکسپورٹ پر پابندی لگائی ہے اسی طرح اوائیسی نے مقبوضہ کشمیر میں نئی حلقہ بندیوں کی شدید مضمت کی ہے جس کے تحت بی جے پی غیر مسلموں کو ریاست پر مسلط کرنا چاہتی ہے انڈیا کا کہنا ہے کہ اس نے انڈین آرمی کی چھے ڈیویجنز لگداخ کی جانی موف کرنا شروع کر دی ہے کہا جا رہا ہے کہ چائنہ لگداخ سے لے کر نورت ایسٹ انڈیا تک نیا فرنٹ کھول سکتا ہے جبکہ بھارت کا سابق جنرل اطول حسنین کا کہنا تھا کہ گلوان جیسے مزید واقعات سرحدوں پر رونما ہو سکتے ہیں کیونکہ چائنہ نے لگداخ پر بریج کمپلیٹ کر لیا ہے جس کے بعد چینی فوج تیزی سے انڈیا میں داخل ہو سکتی ہے اسی طرح تائیوان کا کہنا تھا کہ کم از کم چائنہ کی سو کشتیاں تائیوان کا چکر لگا رہی ہیں اور عملی طور پر چین کے بحری بیڑے نے تائیوان کا گھیراؤ کر لیا ہے ساؤچ چائنہ مورننگ پوس کا کہنا تھا کہ چائنہ کی فوج اس وقت تائیوان اور گوام کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کی پریکٹس کر رہی ہے وہ بھی اس وقت جب امریکی صدر جو بائیڈن نے آسیان ممالک کا اجلاس واشنگٹن میں طلب کر لیا ہے لیکن آسیان ممالک نے چائنہ کے خلاف جانے سے انکار کر دیا ہے اسی اسطح میں پاکستان کے نیول چیف آسٹریلیا پہنچے ہیں جہاں انڈو پیسیفک سیکورٹی کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے یہ دورہ ایسے وقت ہوا جب آسٹریلیا نے چین پر الزام لگایا ہے کہ اس کے جاسوس بحری جہاز نے آسٹریلیا کے قریب چکر لگایا ہے تاکہ آسٹریلوی نیوی کی خفیہ معلومات حاصل کی جا سکیں پاکستان ریجن میں کشیدگی کم کروانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ دوسری جانب اہم خبر آ رہی ہے کہ روس نے سیکورٹی کانسل میں امریکہ کے خلاف نیا ایویڈنس پیش کر دیا ہے جس میں کہا گیا کہ امریکہ خفیہ ملٹری ریسرچ پروگرام یوکرین میں چلا رہا تھا اور بائیولوجیکل وائرس پر کام کیا جا رہا تھا اس پورے کھیل میں جو بائیڈن کے بیٹے ہنٹر بائیڈن کا نام بھی آ رہا ہے جس کی کمپنی خفیہ لیبارٹرییاں چلا رہی تھی جس پر چائنہ نے امریکہ کے خفیہ پروگرام پر عالمی تحقیقات کا بھی مطالبہ کر دیا ہے اسی طرح نیٹو کے چیف نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور یورپ یوکرین کو ملٹری امداد دیتے رہے تو یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے روس نے اب نیو کلیر میزائلوں کی ڈپلائیمنٹ شروع کر دی ہے وہ بھی اس وقت جب فن لینڈ اور سویڈن کو نیٹو میں شامل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے صورتحال آخر کس جانب جاتی جا رہی ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام سیاسی ماحول اب تصادم میں تبدیل ہو رہا ہے کیونکہ امران خان نے اب مافیا کے چھتے پر ہاتھ دالنے کا فیصلہ کر لیا ہے امران خان کی جانب سے گزشتہ دن وسیعت والی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد اب فیصلہ بات جلسے میں امران خان نے بیان دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ لوگ میرے سے وعدہ کریں کہ آپ نے ایک ایک ذمہ دار سے حساب لینا ہے جن کا نام میں نے ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ یہ بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے جو آج امران خان نے دی ہے اس بیان کے ساتھ اقتدار کے ایوانوں میں سکتہ تاری ہو گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ امران خان کا لبو لے جا بتاتا ہے کہ اب انہوں نے آر یا پار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ تشویش کی بات یہ ہے کہ بار بار کہنے کے باوجود بھی امران خان کو مناسب سیکورٹی نہیں دی جا رہی اور گزشتہ دن حد پار کرتے ہوئے ساری سیکورٹی ڈی پیوں نے ہٹا لی تھی اس سے بدترین انتقام کی شاید مثال نہیں ملتی ایک قومی لیڈر سے سیکورٹی ہٹانے کا سیدھا مطلب ہے کہ انہیں نشانہ بنانے کا لائسنس جاری کر دیا گیا ہے واضح ہے کہ یہ حالات نہ تو بھٹو والے ہیں نہ بے نظیر والے ہیں عوام کا موڈ اس وقت یہ ہے کہ امران خان اگر انہیں کنٹرول نہ کریں تو سری لنکا والی سیچویشن بننے میں دیر نہیں لگے گی اور اگر امران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا کیونکہ اس وقت امران خان کی جڑے عوام میں پیوست ہو چکی ہیں اور ساتھی اچانک سے دہشتگردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو چکا ہے کراچی میں دو دھماکے اور پھر میران شاہ میں خودکش حملے میں سیکورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے ساتھ پشاور میں دو سکھوں کو نشانہ بنا کر میسج دیا گیا کہ سلیپر سیلز کو پوری طرح ایکٹیف کر دیا گیا ہے واضح کے بے نظیر جب پاکستان آئی تھی تو اس کے بعد دو تین دھماکے اور دہشتگردی کے واقعات رونما ہوئے تاکہ پورے ملک میں یہ تاثر دیا جائے کہ دہشتگردی میں اضافہ ہو چکا ہے اور پھر ماحول بنتے ہی اچانک مین لیڈر کو ہٹ کیا گیا اور اس کا ملبہ دہشتگردوں پر ڈال کر جان چھڑانے کی کوشش کی گئی اس کے بعد اقوام متحدہ سے تفتیش کے نام پر تیس ملین ڈالر خرچ کیا گئے مگر کوئی حاصل وصول نہیں ہوا اقوام متحدہ کے تفتیشی افسران نے اس وقت بیان دیا تھا کہ آصف زرداری اور دیگر وزارہ تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے اسی لئے وہ حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے اور اب سیم وہی سیچویشن پیدا کی جا رہی ہے ملک میں دہشتگردی کے دو چار بڑے واقعات کے بعد عمران خان سے سیکورٹی جان بوچ کر ہٹائی گئی ہے لیکن ملک اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا عمران خان نے پوری قوم کو میسج دیا ہے کہ اس ویڈیو میں جس جس کا نام لیا گیا ہے انہیں نہ چھوڑا جائے یعنی عوام کی عدالت میں یہ کیس جا چکا ہے اسی لئے ریاستی اداروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ عمران خان کی سیکورٹی کتنی اہم ہو چکی ہے جبکہ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ عمران خان کو ہٹوانے میں بیرونی کردار بھی شامل ہے اور لوکل مافیا کی مدد سے یہ کام انجام دیا گیا جو قوتیں عمران خان کا اقتدار ختم کروا سکتی ہیں وہ کیا کبھی چاہیں گی کہ یہ دوبارہ اقتدار میں آئیں عمران خان کو اس وقت مافیا اور بیرونی قوتیں لائیبیلٹی سبج رہی ہیں اسی لئے عمران خان کل کے جلسے میں پھٹ پڑے تھے انہیں خفیہ میسج دیے جا چکے ہیں کہ وہ فوری طور پر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں معاملات کافی سنگین ہونے جا رہے ہیں ناظرین کرام اس بار بھی لندن پلان پر عمل ہو رہا ہے شہباز شریف لندن سے بزریہ یو اے پاکستان پہنچے ہیں اب دیکھا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان سیاسی منظر نامے سے نہیں ہٹتے اور یوں ہی عوام ان کے لئے نکلتی رہی تو این امکان ہے کہ اگلے ہفتے اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کی کال دے دی جائے تجزیہ کار انسار اباسی نے اپنے کولم میں انکشاف کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر سبسیڈیاں ختم کرنے کے بعد نون لیگ کو اندیشہ ہے کہ خانہ جنگی کے آثار نہ پیدا ہو جائیں اور نون لیگ کو سیاسی قیمت چکانا پڑ سکتی ہے ایسے میں زرداری اور دیگر اتحادی بھی ذمہ داری لینے کے لئے تیار نہیں ہیں نون لیگ میں ایک طبقہ کہتا ہے کہ انہیں گڑے میں دھکا دے دیا گیا ہے معاملہ جو بھی ہو امریکہ سے انہیں ضرور امید تھی کہ وہ بیل آؤٹ کے لئے آگے آئے گا لیکن اب ان کو لانے والوں کو احساس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے جبکہ خطے کے حالات کی بات کی جائے تو اس وقت سب کی دوڑے لگ چکی ہیں امریکہ میں آسیان ممالک کا اجلاس طلب کیا گیا تھا تاکہ چائنہ کے خلاف حمایت حاصل کی جائے لیکن آسیان ممالک نے چین کے خلاف بیان دینے سے انکار کر دیا ہے اور انڈیا جس نے حال ہی میں امریکہ سے کہا تھا کہ روس سے وہ تیل خریدتا رہے گا اب انڈیا کے اندر صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے مودی کا دورہ یورپ ناکام ہو چکا ہے خالستان کے لئے یورپ بھر میں ریفرینڈم شروع ہو چکے ہیں بھارتی پنجاب کی سڑکوں پر پہلی بار خالستان کے لئے وال چاکنگ کی گئی اور اس سے پہلے ہیماچل پردیش کی سرکاری عمارتوں پر جھنڈے لیرانے کا واقعہ پیش آیا کیا بھارتی کسان جو ایک سال تک کالا قانون کے خلاف دلی میں احتجاج کرتے رہے کیا یہ وجہ ہے خراف فصلوں کی یا سکھ کسانوں نے احتجاجاں گندم دینے سے انکار کیا ہے یہ بھی سوال یا نشان بنتا جا رہا ہے واضح ہے کہ اس وقت ریجن میں مزید فرنس کھلتے جا رہے ہیں چائنہ کے جاسوس بحری جہاز نے حال ہی میں آسٹیلیا کے قریب چکل لگایا ہے اور ساتھ ہی تائیوان کا گھراؤ کرنے کے لیے بحری مشکے شروع ہو چکی ہیں گزشتہ دنوں یہ بھی کہا گیا تھا کہ چائنہ نیو کلئر کے حوالے سے نو فسٹ یوز پالیسی بدل سکتا ہے وہ بھی اس وقت کے جب روس نے بھی نیو کلئر میزائل امریکہ اور برطانی کے خلاف تائینات کر دیے ہیں روس نے فن لینڈ اور سویڈن کو نیٹو میں شامل کرنے کو ریڈ لائن قرار دے دیا ہے جبکہ ترکی نے بھی ان کی نیٹو میں شاملیت پر اعتراض اٹھا دیا ہے اسی اسنا میں روس نے حال ہی میں سیکورٹی کانسل میں ڈوزیر پیش کیا ہے جس میں کہا گیا کہ کس طرح امریکہ اور اس کی فوج یوکرین کی خفیہ لیبارٹریوں میں تجربات کرتی رہی ہیں اور اقوام متحدہ کے علم میں لائے بغیر یہ سب کچھ ہوتا رہا امریکہ جواب دے کے کونسا خفیہ بائیولوجیکل پروگرام چلائے جا رہا تھا ان سب کو لے کر روس اور چائنہ نے سوالات پوچھے ہیں یہی وجہ ہے کہ خطے میں صورتحال کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے اس صورتحال میں مختلف ریاستیں اہم فیصلے کر رہی ہیں ملک میں جاری بہران کو ختم کرنے کے لیے شیخ رشید نے حال ہی میں ریاستی اداروں سے متاخلت کا مطالبہ کیا تھا اور امران خان اب کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اس لیے اس بات کا کبھی امکان پیدا ہو چکا ہے کہ ملک میں بہرانی کیفیت ختم کرنے کے لیے اگلے ہفتے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیے جائے اور ابھی صحیح نون لیک اور پیپلز پارٹی نے جل سے شروع کر دیے ہیں جو اس بات کا پیغام ہے کہ حکومت چند دن کی مہمان ہے اگر الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے تو معاملات کسی حد تک کنٹرول ہو سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا اور گرد نوح کے لوگوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ فی امان اللہ